السلام علیکم بھائی السلام علیکم بھائی بھائی کیسے ہیں خیرے خیرے ہیں آپ یہ خبری منڈی میں کپسے ہیں بس؟ یہ جو منڈی میں آپ ہیں یہ کپسے ہیں؟ تقریباً یہ سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں منڈی ہو گئے ہیں آپ کو منڈی کا کام کرتے ہوئے سر یہ ادرک کیوں مہنگا ہو گیا جا سر دیکھیں ادرک کے مہنگے ہونے پر یہ مطلب ہم اور آپ عوام ہیں ماشاءاللہ qualified ہیں اب اتنا تو آن آئین ہو سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ملک ہمارا کس سسٹم کی طرف چل رہا ہے دیکھیں ہمارے ملک میں ہے total مافیا نظام اب دیکھیں ادرک ہے ادرک آج سے کچھ دن پہلے 800 روپے کلو 800 روپے کلو سبزی منڈی کے اندر تھی اب سبزی منڈی کے اندر جو ایک wholesale market ہے اس wholesale market سے پھڑیے دکاندار اور جو ریٹیلر ہیں وہ وہاں سے اپنا سمان لاتے ہیں اور پھر مختلف کراچی کے علاقوں کے اندر اسے فروغ کرتے ہیں اب وہ جو خریدنے والے لوگ ہیں جو ریٹیلر ہیں ان کو ادرک منڈی میں 800 روپے کلو کی دستیاب ہے اب وہ بتائیں جو علاقوں کے اندر 10 روپے کی یا 20 روپے کی یا 30 روپے کی سبزی ملتی ہے وہ 800 روپے کلو سے لے کے 10-20 روپے کی سبزی کیسے بیچے گا اب آجاتے ہیں اس طرف کے منڈی میں ادرک 800 روپے کلو کیوں ہے ہم آج اپنی دکان چمکا رہے ہیں ہر اپنا منجان عمران خان کے نام پہ بیچ رہے ہیں کہ جی عمران خان آ گیا اقتصادی پولیسیاں ایکنومیکل پولیسیز ٹھیک نہیں ہیں اور یہ جو ہے نچ جی مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں مگر ہمیں اصل اصلیت کا بھی پتا کرنا چاہیے اصلیت کا پتا کہ بھئی منڈی میں ادرک 800 روپے کیوں ہوئی کیوں کہ منڈی کے بڑے بڑے ماشاءاللہ جو سرمایہ داران جو اس اڑتی کے جو آرتیان حضرات ہیں اب منڈی میں لگتار پچھلے ایک مہینے سے ادرک 800 روپے کیلو عوام پریشان خریدار پریشان ریٹیلر پریشان ہالسیلر پریشان کہ 800 روپے کیلو ادرک کیسے مل رہی ہے بھائی اب انہوں نے گورنمنٹ نے یا کچھ لوگوں نے یا جو ملک کے ساتھ یا ہمارے اور آپ کی طرح عوام بیچاری پریشان تھی انہوں نے تھوڑی محنت کی لوگوں کو اداروں کو اپروچ کیا کہ آپ دیکھیں جی ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سسٹم 800 روپے کیلو آخر کیوں جب ان 27 کنٹینر کے اوپر ریٹ لگی وہ 27 کنٹینر کو پکڑا گیا جب انہوں نے منڈی کے اندر ڈالا گیا آپ یقین کریں ویری نیکس ڈے ادرک 240 روپے کیلو ہو جاتی ہے یہ کیوں اس کی وجہ آپ ہنڈرڈ این ون پرسن یہ بات ٹھٹ کے رہے ہیں بلکل جی آپ دیکھیں ادرک کیسے 800 روپے کیلو سے 240 روپے کیلو پہ آئی ایک دن میں کیسے آپ اوپر نیچے اتنا تو نہیں ہوتا بیٹر الحمدللہ مسلمان ہے اور زخیرہ اندوزی کرنا بھی گناہ میں خامل ہے بلکل سب سے پہلے اور یہ جتنی مافیا حضرات ہیں جتنی بھی زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے آٹا چینی گیمو دال مکعی ہماری کپاس ہمارا یہ آپ دیکھیں اب ہماری سبزی ہمارے خوراک تک پہنچ گئے ہیں ہم پیٹرول ڈیزل تک تو بعد میں جاتے ہیں ہمیں ہمیں ہمارے اناج سے محروم کیا جا رہا ہے تو ہماری یہ ملک کے تمام مخلص لوگوں سے اداروں سے پاکستان کے تمام پرائمیسر صاحب سے صدر سے اور ہمارے ملک کے جو زیادہ تر وفادار رہے ہیں ہماری سپوچ کے لوگوں سے کہ بھائی ہمارے ان غریب عوام کے لیے جو پالیسیز ہیں ان کو ذرا ٹھیک کیا جائے اور یہ جتنے بھی زخیرہ اندوز ہیں جتنے بھی زخیرہ اندوز ہیں جو ہمارے ملک کے اناج پہ قابض ہیں جو سب سے پہلے ہمارے اناج پہ قابض ہیں ان کے خلاف سخسے سخسے ایکشن لیا جائے اور عوام کو بھرپور آسانیہ مہینہ کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسیج آپ کا ہم کنوے کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر آنے اللہ آپ کو جوانا جزائے خیال لے اس میسیج کے ذریعے اس میسیج کے ذریعے جو احوان بالا تک پہنچ جائے میرا یہ میسیج اور اس میسیج کے ذریعے جتنی بھی پاکستانی عوام مستفید ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ثواب دارین کے آپ حق دار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میڈیا پہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ ستائیس کنٹیلر پہلے سر ہمارا اور آپ کا میڈیا کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ حق بات کہنے کے لائک پچھا ہم تو انشاءاللہ حق بات آگے تک پہنچائیں گے سر ایک سوشل میڈیا ہی بچا ہے ہم اور آپ ہی بچے ہیں جو ہم عوام کی آواز احوان بالا تک پہنچا سکتے ہیں میڈیا تو ان احوان بالا احوان بالا کے لوگوں کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے جتنے بھی احوان بالا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے میڈیا اب ہم میڈیا سے اپنا یہ وہ لگانا چھوڑ دیں کہ میڈیا ہماری بات پہنچائے گی میڈیا اس ٹوٹلی فیل یہ سوشل میڈیا اور ہم اور آپ بچے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو ویری مچ آپ کوشش جاری رکھیں گے آپ کو پوچھتا چاہتا ہوں نادر خان نام نادر بھائی ماشاءاللہ ایسی اللہ پاک ہمارا جذبہ نوجوانوں کا قائم اور دائم رکھیں انشاءاللہ